نفس کیسے کمزور ہوتا ہے تو یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے کسی ماہر سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی کمزوری کیسے ہوگی ہماری بدنی امراض کے لیے یا صحت کے لیے ہم جو بدن کے ماہرین ہیں طبی ماہرین ہیں ان سے پوچھتے ہیں اب روحانی ماہرین سے پوچھیں کہ یہ نفس بڑا تگڑا ہے اس کو کیسے صحیح کرنا ہے اللہ ما اقبال علی رحمہ جس شخص کو اپنا مرشد مانتے ہیں اور کہتے ہیں میری اندر کی بیماریوں کا علاج جس شخص نے کیا ہے وہ مولا جلال الدین رومی ہے تو جلال الدین رومی ایک معالج کا پتہ دیتے ہیں بعض پاتھ ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کسی اپنے ڈاکٹر دوست سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں کون سا اچھا ڈاکٹر ہے جو مارے اس مرض کے لیے ہو کہ ڈاکٹر آگے جس ڈاکٹر کا پتہ بتائے گا بھر وہ باکمال ہی ہوگا نا تو عام آدمی تو ہو سکتا ہے کسی اتائی کا پتہ بتا دے وہ کہتا ہے مجھے فلان جگہ سے دم کروایا مجھے اس سے دم آگیا تو ہم دم کروانے بھاگ جائیں گے یہ ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگ وقت ضائع کر دیتے ہیں ان چکروں کے اندر اور بیماری کے موں میں وقتی طور پر تھوڑا سا نفسیاتی طور پر وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جب انہیں کوئی دم شم ہو جاتا تھا وہ کہتے ہیں نا میں ٹھیک ٹھیک ہوں لیکن بیماری اندر پھیلتی رہتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں پڑا پر اور پھر بیماری اتنی پھیل جاتی ہے پھر اجلاج نہیں ہوتا تو جب وہ تھوڑا سا ان کو ریلیف ملتا ہے ان کے نفسیات کی وجہ سے تو وہ شور کرنے لگ جتے ہیں میں بڑا بہتر ہو گیا ہوں اور اور تک کہہ نہیں پہنا مہتر ٹھیک ہی ہوگی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بیماریاں پھیلتی ہیں اور باقی لوگ بستہ چل پڑتے ہیں تو یہ کجیب رنگ اور عجیب ڈنگ ہوتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب کسی بھی بیماری کے حوالے سے ماہر سے پوچھا جائے تو وہ صحیح مشورہ دے گا عام آدمی اپنے انداز سے بات کرتے ہیں تو کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جناب اس شعبے کا ڈاکٹر کیا تو وہ صحیح ڈاکٹر بتائے گا اب ماہر سے پوچھا گیا ماہر بھی کون ہے جس کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا اور اقبال نے جس کو اپنا مرشد مانا وہ مرشد ہی ہوگا نا اللہ اکبر تو وہ اقبال فرماتے ہیں ایک مرشد کا پتہ دیتے ہیں علامہ رومی کا اور رومی آگے ایک مرشد کا پتہ دیتے ہیں ہفت شہر اشک را اتار گشت ماہنوز اندر خمیں یک کوچام شیخ فرید الدین اتار کے بارے میں حضرت رومی کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اشک کے ساتوں شہر گھوم چکا ہے اور حضرت رومی کہتے ہیں کہ میں پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہوں اب شیخ فرید الدین کس مرتبے کے شخص ہیں تو ان سے پوچھئے کہ آپ ماہر ہیں اقبال کا مرشد بھی آپ کی دہلیز پہ کھڑا ہے تو آپ بتائیے یہ نفس کا علاج کیا ہو تو شیخ فرید الدین فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں اس نفس کا علاج کیسے کرنا ہے چونکہ یہ نفس کا علاج ان لوگوں کے پاس ہے باج فقیران کسے نہیں ماریا باہو ظالم چور اندردہ ہو یہ ان لوگوں کا ہی کام ہے کہ اس کا علاج کریں تو شیخ فرید الدین فرماتے ہیں نفس نتوہ کشت اللہ باسے چیز بات گوئم یادگیرش اے عزیز نفس نہیں مرتا لیکن اگر تیرے پاس تین اصلے موجود ہیں تو پھر اس کو قابو کرنا مشکل بھی نہیں ہے وہ تین اصلے کون سے ہیں سن لیجئے اور اس نیت سے سنیے کہ ہم اس ماہ سیام میں اس پر عمل کریں گے اور اپنے نفس پہ قابو پانے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ تقریر محض تقریر نہیں ہونی چاہیے کہ میں آکے ہر سال کوئی بات سنا جوں اور آپ ہر سال سن لیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو تو اس نیت کے سوسات سنیں کہ یہ ایک ماہر روحانیات کے ماہر نے ہمیں یہ مشورہ دیا ہے کہ اپنے نفس کا علاج کیسے کریں تو کہتے ہیں نفس نہیں مرتا مگر تین اصلے ہوں تو ٹھہرتا بھی نہیں ہے پہلا اصلہ خنجر خاموشی خاموشی کا خنجر دوسری بات شمشیر جو بھوک کی تلوار اور تیسری بات نیزہ تنہائی اور ترک حجور اور ایک تنہائی کا نیزہ کہتے ہیں تین اصلے اگر تمہارے پاس ہیں تو یہ نفس قابو میں آ جائے گا خاموشی کا خنجر بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ ایک دشمن بندہ ہوا ہے تین اصلے لے کے دوسرے دشمن پہ ٹوٹ پڑو ماہ سیام میں بھوک تو پہلے کاٹنی ہے لہٰذا یہ جو ہے وہ بھوک کا احتیار بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کارگر ہو گیا اب خاموشی بھی اختیار کریں کوئی فضول بات اپنی زبان پر ادا نہ ہونے دیں میرے حضور نے فرمایا اگر تم سے کوئی الجے کوئی لڑے کوئی بحث کرے تو تمہیں کہے تم اسے کہہ دو انیسائی من جب بابا معاف کر میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس طرح اس کو ٹال روکے جو ہے وہ انیسائی من میں روزے سے ہوں میں نہیں لڑنا چاہتا میں نہیں کوئی فضول بات کرنا چاہتا میں کوئی بے مقصد بات نہیں کرنا چاہتا لیکن فرمایا جو جھوٹ اور جھوٹے اقوال اور عامال نہیں چھوڑتا ہے اس کے بھوکے اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو خاموشی اختیار کی جائے اور تیسری چیز الافیت فی الازلہ تنہائی میں آفیت ہے اور یہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے حضرت شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں فقیر کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے یا پھر اپنے کامل شیخ کی صحبت ہے اور تیسری چیز تنہائی ہے اور چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے اس لیے ہمیں کہا گیا بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ مسجد میں جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ تو بہترین جگہیں مساجد ہیں کامل پیر اگر کسی کو مل جائے آج تو اس دور میں کامل کا تلاش کرنا بھی ایک مسئلہ ہے لیکن جن لوگوں کے انفاس کی خوشبو سے دلوں کی تربیت ہوتی ہے وہ مفقود نہیں ہوئے اگرچہ تھوڑے ہیں اگر طلب سچی ہو تو مل ہی جاتے ہیں تو تیسری چیز فرمایا تنہائی آفیت ازلت